اب ہم آگے بٹا بات کرتے ہیں کرکٹ کی ملتان ٹیسٹ میں پاکستان فتح کے بہت قریب پہنچا لیکن ایک فیصلے نے میچ کا رخی بدل دیا اچھا اور یہاں تو ہم ہز بھی نہیں سکتے نا دھات نکال کے ایسا نتیزہ آیا ہے جو انگلینڈ نے چھبیس سن سے کامیابی سمیٹی سیریز انہوں نے اپنے نام کر لی ایک فیصلے نے پوری سیریز کا رخی مور دیا پاکستان جیت سے چونسٹ رنز دو تھا تھرڈ امپائر جو ولسن نے سعود شکیل کے خلاف متنازف فیصلہ دے دیا میچ انگلینڈ کی مٹھی میں آ گیا چوتھر دن پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو ستاون رنز اور انگلینڈ کو چھے وکٹیں درکار تھیں وہی مشرف دس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے چھٹی وکٹ کے لیے سعود شکیل اور محمد نواز کے درمیان اسی رنز کی شراکت بنی محمد نواز پیتالیس رنز پر آؤٹ ہو گئے دو سو اکیانوے رنز پر پاکستان کی ساتھویں وکٹ گری جب سعود شکیل چورانوے رنز بنا کر امپائر جو ولسن کا نشانہ بنے ابرار احمد نے چار چوکی لگائے مگر تین سو دس کے سکور پر جمی اینڈرسن نے ابرار کو جکڑ لیا پابر 11 تین سو اٹھائیس رنز پر دھیر ہو گئی انگلینڈ نے ٹیسٹ میچ چھبیس رنز سے جیت کر سیریز اپنے نام کر لی کیا کہیں بولنے کو بچا ہی نہیں ہے عدیل حضر سپورٹ تجزیہ کا موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کے پاس بھی زیادہ بھی زیادہ بولنے کو ہوگا نہیں تو عدیل بھائی ایک تو ویلکم بیک بڑے مزید کی جگہوں پر آپ ہو کے آئے کل جیت جاتے مزہ دبالا ہو جاتا سوچنے کو تو بات یہ کہ پہلا ٹیسٹ بھی جیت جاتے تو مزہ دبالا ہو جاتا لیکن اب دو گناہ لگان جو ہے وہ انگلینڈ نے وصول بائی دوئے تین گناہ ہو گیا بھائی جان ورلڈ کپ اس سے پہلے سیریز چار تین کی اور اب یہ ٹیسٹ بھی تو عدیل بھائی مطلب what went wrong کیا کیا went wrong بتائیے درہ میرے خیال سے پہلے تو آپ دونوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام سب پیورز ہو گی اور یس واقعی بڑے خوبصورت جگہ ہیں پہلی بار بہت ساری جگہ ہیں دیکھ کر میں آیا کل میں باہلپور سے بابسی کے راستے پر گاری ڈرائیز کر رہا تھا تو میرا فوکس جو ہے نا وہ بہرحال وہ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ موبائل ایپس پر میچز آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس پر بھی کافی زیادہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور دیکھئے جس وقت سعود شکیل آؤٹ ہوئے بلکہ میں ہی کہوں گا کہ جس وقت اس سے پہلے نواز آؤٹ ہوئے تو اس کی وقت ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ باکستان کے ہاتھ سے اب نکل جائے گا ہم اس طرح کے میچز فنش نہیں کر پا رہے ہیں میں ابھی ریپورٹ بھی سن رہا تھا جائرے ایمپائر جویل ویلسن کو کافی اس کے لیے ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے لیکن میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ کرکٹ کے رولز تو بھی نظر سانی کی ضرورت ہے یہاں پہ ایک دسکشن اور بھی کھل جاتا ہے انڈیا کا کھلاڑی اس طرح آؤٹ ہوتا اور اس پہ وہ سیریز آٹ جاتا ہے تو وہ رولز شنجز کروا دیتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا درشت بھی سبسٹینشل ایویڈنس جس کی وجہ سے نتیجہ مجھے نہیں پتا اور کیا سبسٹینشل ایویڈنس چاہیئے تھی ان کو وہ کلیرلی زمین سے لگا تھا لیکن فیصل میرا سوال یہ کہ situation یہاں تک پہنچتی کیوں ہے situation یہاں پر آتی یہ کیوں ہے پہلی انہیں کے جو دو سو دورانس پاکستان نے بنائے تھے جہاں پہ یہ والا ٹیسٹ سمبھار گیا ہے وہ دو سو دورانس کیوں بنے پاکستان اس ورکٹ پہ کہ پاکستان شودہ پیٹ پیٹر میں یہ تو وہ بھی پیٹی کہ پاکستان شودہ پیٹر سو یہ محض یہ بات نہیں کہہ جا سکتی there is something seriously wrong with پاکستان کرکٹ right now آپ دیکھلی جہے اس سال کی پرومنس آپ ہارتے ہیں آپ انگلین سے ہم سیریز اپنی ہار جاتے ہیں اسیا کپ ہار جاتے ہیں ورڈ کپ چلیں بینیفت آب تاہتا ہوں کچھ کدرت کا نظام میں سے چلا کہ آپ فائنل میں پہنچ گیا ہے نیوزیلنٹ کی سیریز ایک واحد تھی جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں واقعی پاکستان نے کامیابی آسل کی 2-2-1 سیریز میں لیکن اس کے علاوہ مسائل ہیں ایشوز ہیں اس کرکٹ ابرار چل گئے ابرار نہیں چلتا تو کیا بولنگ تھی یہ پاکستان کی جو کہ ہم نے شاید رکھا ہوگا اب ابرار کو اگر سائٹ پہ کر دیں بہت لنبی گفتگو زائرہ بنتی ہے اس پہ فیصل یہ مارجنل والی گیم نہیں ہے کہ بس مارجنل ہی سن رہا تھا کل کچھ لوگ کہتے ہیں مارجنل ہی بس ایمپروومنٹ کی انگلینڈ کی وہ ہار گئے نہیں آپ کے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ آپ کو وہ ٹوریل ماریں وہ ٹرینل بھی آپ کو مار سکتے ہیں آپ کی کنڈیشنز کو وہ شاید آپ سے زیادہ بہتر سمجھ کر آئیں اچھا عدیل مجھے یہ بتائیں کہ پہلا ٹیسٹ ہم ایک مردہ وکٹ پہ ہارے دوسرا ٹیسٹ ہم ایک مشکل ترین وکٹ پہ ہار گئے تو کونسی پچ لائن ہمارے لئے بہتر ہے جس پہ ہم جیت سکتے ہیں یہ تو ہم لوگ شام میں پروگرام جب انٹرائٹ مائچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اکسک یہ سوال اپنے گیس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی وہاں پہ لوگ آتے ہیں ہم کہتے ہیں یا پاکستان کی سٹرینک کیا ہے ہمیں کنشیز پہ کھیلنا ہے وہ کیا فارمولا ہے شاید ہم بھٹیا بڑھا رہا بھل گیا یا کیا ہوگیا دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا پاکستان ڈیڈ وکٹ میں جو ہارا ہے اس کی ہارنے کی وجہا ہے انگلینٹ کی کھیلنے کا اندازتہ پاکستان اگر کوئی اور ٹی میں ہاں پر ہوتی اور وہ وہی چار 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 رنس کی ایوریج سے یا چلیں پاکستان کیس طرح پونے چار رنس کی ایوریج سے کھیلا وہ کرتے ہیے نائچ درو ہونا تھا جس طرح آسٹریلیا نہیں کھیلا انگلینٹ کرییٹڈ ایرزلٹ آوت آف ایٹ آپ کو یہاں پر ان کو دیرنا پرکیل اور اوٹس جس طرح اوڑنے اٹاک کیا VFD had no idea اس کو فیس کیسے کرنا ہے جہا تک اس کا تعلق اسپننگ ٹریک اس ورکٹ پر سپنر کو مدد مل رہی تھی لیکن اسی کا لیکن آپ دیکھئے سیکنڈ انگ میں تو وڈ was their most successful bowler اس نے کیا کیا وہ شورٹ پر شورٹ رکھے جا رہا تھا ساپ کلیر تھا کہ کس سٹریٹیجی کے ساتھ آپ کے ساتھ کئل رہے ہیں میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے جو ہم کو اب سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہماری سٹرنگ ہے کیا اللہ کریں ہم سمجھیں اچھا عدیل یہ ایک بڑا ایشو رہا ہے now all the guns are now towards the captaincy اور بابر ان کی class that's ایک جگہ پہ ہے لیکن ایک time پہ آکے ورات کو بھی captaincy سے step down کرنا پڑا تھا اور اس وقت تک معاملہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا تھا کہ لوگ ورات کو captain کے طور پہ دیکھنا پسند بھی نہیں کر رہے تھے ابھی تھوڑی بہت ہے بابر کے پاس 70-30% ان کے حق میں ہے but do you think now it's the time because جب آپ captaincy کا جو iron ہے وہ اس وقت تیسٹ ہوگا جب crunch moment آئے گا دس وقتوں سے اگر کوئی جیت رہا ہے تو وہ that's not captaincy نا تو سر اسیو یہ ہے کہ crunch moment پہ اگر میں نہیں نکال پا رہا ہوں تو کیا میرے لئے بہتر نہیں ہے کہ میں تھوڑا again تھوڑا break لے لوں captaincy سے بھی دیکھئے فیصل یہ اس وقت ایک بہت پڑا ڈیسیشن ہے جو پاکستان cricket team کو پاکستان cricket board کو اب لینا پڑے گا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ پشلی کوئی دو تین دہائیوں میں میں عمران خان کے بعد کی بات یا شاید وسیم اکرم کے بعد کی بات کروں پاکستان کے کسی captain کو اتنی زبردست administrative support ملی تھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ورنہ پاکستان میں ہمیشہ کپتان کبھی selection committee سے نراز ہے تو کبھی pcb boards ہیں کبھی اس کے خلاف team میں group بندیاں چل رہی ہیں اس کے خلاف کروائیاں چل رہی ہیں ہمیں یاد ہے ہماری living memory میں قرآن میں حلف لے کے کپتان کے خلاف اس کو remove کرنے کے بعد لیے گئے تھے بابر تو بڑا خشکسمت کپتان ہے کہ he is getting the team that he wanted اس کو pcb سے جس level کی support مل رہی ہے ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ملتان میں کچھ لوگوں نے بابر کے خلاف نعرے لگائے اس کے ایک runs پہ out ہونے پہ some disappointed fans جس level کی support بابر کو ملی ہے وہ تو بڑا خشکسمت آتی ہے I think بابر کو بھی نہ اس کو repay کرنا پڑے گا in the form of results crunch moments پہ اس سال بابر کی performance اچھی نہیں رہی ہے یہ باگ ماننی پڑے گی and I think the right most person to decide about this is بابر himself وہ خود اس کو یہ دیکھنا پڑے گا judge کرنا پڑے گا کہ captaincy اس کو suit کر رہی ہے یا بابر کو نہیں کر رہی ہے پھر یہ بھی سوال آجاتا ہے فیصل کہ اگر بابر کو کپتانی سے ہٹائیں گے پھر آپ کپتانی اب دینے کس کو والے ہیں یا آپ کے پاس ٹیسٹ میں کوئی کپتان ہے اچھا عدیب میرا question لیجے گا پھر اس پہ comment بھی کیجے گا اپنی باگ مکمل کیجے گا آپ کو لگتا کہ بابر بہت زیادہ work of load میں مبتلا ہے بہت بہت burden ان کے اوپر relax انہ رکھنے کی بابر اب کوئی نیا کپتان نہیں ہے یہ بات پریز ہمیں اب سمجھنی پڑے گی بابر مختلف format سے ہوتے 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 تقریباً پھر ڈائی تین سال کا عصہ گزر چکا ہے کہ بابر کپتانی کر رہا ہے ان کو اب یہ benefit of the doubt کہ یا لرننگ کپٹن یا لرننگ کپٹن یہ بات اب چل نہیں سکتا ہے کپتانی بوجھ ہوتا ہے ایک بار ہے بہت بڑا جو بھی کھلاڑی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کپتان آپ کا best player ہو ایسا نہیں ہوتا یہ تو مجھے گلی مونلے کی کرکٹ والا رول لگتا ہے جو best player ہے اس کو اٹھا کے کپتان بنا دو کچھ خلطیاں یہ کپتانی کے حوالے سے ہم سے پہلے ہوئی تھی اب ہمیں کافی حد تک سمجھ میں بھی آنے لگا کہ کپتان کی تبدیلی پاکستان میں آخر سرپراز کو اٹھا کے بابر کو کپتان کیوں لائے کیا تھا اس وقت پہ غالبا وزیراعظم پہ بابر بڑا اچھے لگے تھے جو کہ جہاں پہ آپ انسٹیوشنز یا سسٹمز بنانے کی باتیں کرتے ہیں کپتان اس طرح چینج نہیں ہونا چاہیے میرا یہ اتحال ہے کہ یہ سال جو ہے یہ بابر کے لیے ایک انٹروسپیکشن کا سار ہے ہیڈنگ پہلے ہیڈنڈ آف دے یار اس ٹیسٹ میچ کے بعد ہمارا سیزن اس سال کا کیلنڈر یہ حطم ہو جائے گا ظاہر ہے بہت کرکٹ پڑی ہے بابر کو سوچنا پڑے گا ایک یا دو فارمیٹ کے اگر وہ کیپٹنسی give up کر دے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا ویرات پولی بہت بڑا بیکسمن بننے کے بعد کپتان بنا تھا مجھے لگتا ہے ہمیشہ سے مجھے لگتا تھا بابر اور پکتانی ہم نے تھوڑا پہلے دے اور عدیل بھائی کیونکہ ہمارے پاس صرف چالیس سیکنڈ میں چاہوں گا کہ یہ چالیس سیکنڈ ہم پورا غصہ ایک بندے پہ نکالیں اس کا نام ہے فائی مشرف not a good P20 player not a one day player فیصل آپ کی آواز I'm not able to hear you سر اب ہم آپ پاس 30 سیکنڈ رہے گا میں چاہوں گا کہ 30 سیکنڈ ہم غصہ ہوتاریں فائی مشرف پہ not a good P20 not a good test and not a good one day player فیصل can you repeat آپ کی سوال repeat کر سکتے میں سمجھ نہیں کہا عدیل بھائی اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو اچھا عدیل فہی مشرف پہ فیصل جو ہے غصہ نکالنا چاہ رہے وہ کرے کسی بھی جگہ پر انہوں نے اچھا perform نہیں کیا تو پلیز ذرا شورٹلی کومنٹ کریں I think عدیل کو میری بھی آواز بھی آ رہی ہے فہی مشرف کی قسمت بہت اچھی کہ وہ ٹیم میں بھی ہے اور ان سے لنک سوال جا وہ بھی نہیں کیا لیکن دیکھیں ہوا تو یہ کہ ٹو زیرو وی آ گون ہمارے پاس آخری ٹیسٹ آگیا ہو گا کیا ہو گئی ہے کہ اس میں صرف را جائیں گے ہو گئی ہے کہ اس میں شان مسود آ جائیں گے ہم سب بولیں گے واہ واہ بڑی اچھی بات ہو گئی لکھ سے کراچی والا ٹیسٹ جیت بھی گئے تو بھی ہم دو ایک سے ہاری جائیں گے بہت زیادہ بڑی سرجریز ہمیں کرنے کے لیے ضرورت ہے ٹیم میں چلیں جی وہ اللہ کرے ہو جائے وقت کے ساتھ ہم تو نہیں کر سکتے جو وہاں پہ بڑے بیٹھے ہیں وہ کر سکتے ہیں